دوستو یہ کہانی ہے اکیرہ نام کے ایک لڑکے کی جو کی ایک کورپوریٹ آفیس میں کام کرتا ہے ایک دن آفیس جاتے ٹائم بہت سارے زومبیز اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہسنے لگتا ہے اسے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک سال پہلے اکیرہ کو ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے اکیرہ اس جوب سے کافی خوش تھا جب اکیرہ پہلے دن اپنے آفیس جاتا ہے تو اس کا سٹاف اس کا بہت اچھے سے ویلکم کرتا ہے یہاں کوسوکی نام کا ایک شخص بھی ہوتا ہے جو اس کمپنی کا چیف تھا اور اکیرہ اسی کے انڈر کام کرنے والا تھا وہیں پر اکیرہ کو ساوری نام کی ایک ایمپلوئی ملتی ہے جس کو دیکھتے ہی وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے شام کو اکیرہ کے کو ورکرز اسے پارٹی دیتے ہیں جب پارٹی ختم ہوتی ہے تو اکیرہ ان سب کو بائے بول کر اپنے گھر جانے لگتا ہے پر کوسوکی اسے بتاتا ہے کہ ہمیں دوبارہ آفیس جانا ہوگا کیونکہ ابھی بہت سارا کام باقی ہے یہ کمپنی اپنے ورکرز کو بہت زیادہ کام دیتی ہے جس وجہ سے ورکرز لیٹ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں اور اکیرہ یہاں لگاتا دو دن اور دو رات تک کام کرتا ہے اس کے بعد وہ تھکھار کر اپنے گھر جاتا ہے ایسا اکیرہ کے ساتھ پچھلے کافی دنوں سے ہو رہا تھا کمپنی میں باقی ورکرز تو ایسے تھے کہ وہ کام کی وجہ سے اپنے گھر پر ہی نہیں جاتے تھے ایسے ہی اکیرہ ایک دن اپنے فرینڈ سے ملتا ہے جس کا نام کینیچیرو تھا اکیرہ کی بات سننے کے بعد کنیچیرو اسے سلا دیتا ہے کہ تمہیں اس جوب کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی مرجی سے اپنی لائف کو انجوائی کرنا چاہیے وہیں کنیچیرو اکیرہ کو اپنے کام کے بارے میں بتاتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ وہ ایک موڈل کو ڈیٹ کر رہا ہے یعنی کنیچیرو کی لائف بہت اچھی چل رہی تھی یہ دیکھ کر اکیرہ کو کافی برا لگتا ہے اور وہ کنیچیرو کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے وہیں آفیس میں بھی اس سے کوئی ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا بس ساؤری ہی اس کا دھیان لگتی تھی ان سب سے اکیرہ کافی ڈپریسٹ ہو گیا تھا لیکن وہ پھر سے اس جوب کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ کہیں دوسری کمپنی میں اس سے زیادہ کام ہوا تو شاید وہ وہاں پہ کام نہیں کر پائے گا ایک دن اکیرہ ان سب سے پریشان ہو کر سوسائیڈ کرنے جا رہا تھا تب ہی ہمیں اس کے پیچھے ایک زومبی دکھایا جاتا ہے یہاں پر ہر طرف زومبی وائرس فیل چکا تھا اگلے دن جب اکیرہ اپنے گھر سے نیچے اتر کر آفیس جا رہا ہوتا ہے تو اسے اپنا ہی پڑوسی کسی دوسرے انسان کو کھاتا ہوا ملتا ہے وہ اکیرہ پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اکیرہ ان سب زومبی سے بچتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اسی بیچ ایک ہوایجاز نکل کر آتا ہے جس میں آنگ لگ گئی تھی اکیرہ چاروں طرف دیکھتا ہے تو پورا شہر تباہ ہو گیا تھا اور سبھی لوگ زومبی بنے ہوئے تھے یہ دیکھ کر اکیرہ آفیس نہیں جاتا ہے اور خوش ہونے لگتا ہے کیونکہ اسے کافی دنوں بعد چھٹی ملی تھی اکیرہ سوچنے لگتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے تب ہی اکیرہ کو ساوری کا خیال آتا ہے وہ ساوری کو میچج کرتا ہے ساوری اسے بتاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے ساتھ ہی وہ اکیرہ کو اپنی لوکیشن بھی سینڈ کر دیتی ہے اس کے بعد اکیرہ پائپ سے اتر کر نیچے آتا ہے اور تب ہی اسے اپنے دو پڑوسی ملتے ہیں جو کی زومبیز سے چھپے ہوئے تھے اکیرہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ بھار گومنے جا رہا ہے آتے ٹائم وہ ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آ جائے گا پھر وہ اپنی سائیکل اٹھا کر ساوری کے گھر پر جاتا ہے جہاں پر دور پہلے سے ہی انلوک تھا وہ اندر جاتا ہے تو ساوری بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کیونکہ اس کے بوس نے اس پر اٹیک کر دیا تھا ان دونوں کا لف ریلیشن تھا لیکن اب ان کا بوس زومبی بن گیا تھا یہ دونوں مل کر اسے مار دیتے ہیں لیکن ساوری کو بھی اس کے بوس نے کاٹ لیا تھا جس کی وجہ سے ساوری بھی دھیرے دھیرے زومبی بننے لگتی ہے اور پھر وہ بھی اکیرہ پر اٹیک کر دیتی ہے یہ دیکھ کر اکیرہ ساوری کو اپنے دل کی بات بتاتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اکیرہ پائپ سے اپنے گھر پر جا رہا ہوتا ہے تو اسے اپنے پڑوسی کے گھر میں بہت سارا خون دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر اکیرہ کو لگتا ہے کہ انہیں بھی زومبی نے مار دیا ہے یہ دیکھ کر اکیرہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب وہ صرف وہی چیز کرے گا جو وہ ہمیشہ کرنا چاہتا تھا اکیرہ کاپی میں ان ساری چیزوں کو لگتا ہے جیسے کی روم صاف کرنا بائک چلانا بالوں کو کلر کرنا اور ائر ہوسٹس کے ساتھ ڈرنگ کرنا یہ ساری اس کی وشز تھی وہ چاہتا ہے کہ یہ سارے شوق پورے کرنے کے بعد بلے ہی وہ زومبی بن جائے تو اسے کوئی افسوس نہیں ہوگا اگلے دن اکیرہ اپنا روم صاف کرتا ہے اور مارکٹ جا کر کھانے پینے کا سامان لاتا ہے پھر وہ ایک سالون میں جا کر اپنے بالوں میں کلر کرتا ہے لیکن اسے یہ کلر اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ پھر سے بلیک ہیئرز کو ہی رکھ لیتا ہے اکیرہ ایک بیلڈنگ پر اپنا پورٹرے بناتا ہے اس کے بعد وہ پٹاکوں کے دکان میں جا کر بہت سارے پٹاکیں لے کر آتا ہے لیکن راستے میں آتے وقت اکیرہ کے پیچھے زومبی لگ جاتے ہیں جن سے بچنے کے لیے وہ سائیکل کو وہیں چھوڑ کر وہاں پہ کھڑی ایک بائیک پر سوار ہو کر زومبی سے دور چلا جاتا ہے یعنی اب اکیرہ کا بائیک چلانے کا سپنا بھی پورا ہو گیا تھا رات کو اکیرہ ٹاور کے پاس جاتا ہے اور پٹاکیں جلانے لگتا ہے ایک دن میں اکیرہ نے اپنی کافی ساری وشز پوری کر لی تھی اگلے دن اکیرہ کچھ سامان لینے سٹور آتا ہے وہاں اس کی ملاقات شزوکا نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو کی بہت خوبصورت تھی اکیرہ جب اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شزوکا کہتی ہے کہ تمہیں ایسے وقت میں صرف ضروری چیزیں ہی لینی چاہیے اور تب ہی بھار سے ایک آدمی کے چیکھنے کی آواز آتی ہے جسے بچانے کے لیے اکیرہ بھار جاتا ہے وہاں پر دو زومبیز ہوتے ہیں وہ سٹور میں گھش جاتے ہیں یہاں شزوکا اکیلے ہی ان دونوں زومبیز کو مار دیتی ہے یہ دیکھ کر اکیرہ کہتا ہے کہ کیا ہم دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اس پر شزوکا کہتی ہے کہ میں ایک لاپروہ انسان کے ساتھ اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی ہوں اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب شام کو جب اکیرہ اپنے گھر پر ہوتا ہے تو اسے اپنے دوست کینیچیرو کی یاد آتی ہے اکیرہ اسے کال کرتا ہے جس پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کینیچیرو ایک ہوتل میں چھپا ہوا ہے اکیرہ کینیچیرو سے کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں لیکن کینیچیرو کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا ہے اس کے بعد اکیرہ بائیک پر اسے لینے چلے جاتا ہے راستے میں اکیرہ کو بہت سارے زومبی ملتے ہیں لیکن اکیرہ ان سب سے بچ کر بھاگ جاتا ہے پھر وہ ایک بلوٹوٹ سپیکر نکال کر دور فینک دیتا ہے جس کی آواج کی طرف سارے زومبیز اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اکیرہ اپنے دوست سے ملتا ہے اکیرہ کینیچیرو سے مافی مانگتا ہے کینیچیرو بھی اکیرہ سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تب ہی وہاں پر زومبیز آ جاتے ہیں جنہیں اندر بند کر کے یہ دونوں چھت پر چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایک فائیو سٹار ہوتل میں پارٹی کرتے ہیں اور مجھے مارتے ہیں اسی بیچ کینیچیرو کو اکیرہ کی بکٹ لسٹ ملتی ہے جس میں اکیرہ نے سو میں سے صرف بارہ چیزیں ہی کی تھی یہ دیکھ کر کینیچیرو ہسنے لگتا ہے اور اکیرہ سے کہتا ہے کہ ہم آجاد ہیں اب ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اکیرہ اپنی لسٹ میں سوپر ہیرو بننے کا ڈریم بھی ایڈ کرتا ہے اکیرہ دیکھتا ہے کہ ٹوکیو میں وائرس بہت تیجی سے فیل رہا ہے اس لیے وہ اپنے فرینڈ سے کہتا ہے کہ ہمیں جلدی سے ٹوکیو کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے مارین ایکویریم جانا چاہیے اور وہاں سے سپیشل سوٹ لینا چاہیے جس میں شارک بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے اسی لیے اکیرہ اس سوٹ کو لانے کیلئے کہتا ہے تاکہ زومبی سے بچا جا سکے اگلے دن یہ دونوں کھانے کا سامان لینے کے لیے سٹور میں جاتے ہیں جس کے باہر انہیں ایک آروی بس کھڑی دکھائی دیتی ہے یہ دیکھ کر اکیرہ اس میں سفر کرنے کے بارے میں سوستا ہے کیونکہ یہ بھی اس کا ایک ڈریم تھا اسی بیچ ایک بس میں آگ لگ جاتی ہے جس میں سوار لوگ ٹوکیو سے باہر جا رہی تھے یہ دیکھ کر اکیرہ ان لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے ان میں شزوکا اور بس ڈرائیور بھی تھا یہ سب سٹور میں چھپ جاتے ہیں یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب ہی اپنی جان بچانے کے لیے مارین ایکوئریم جا رہے تھے جہاں اکیرہ سوٹ لینے جانے والا تھا یہ سب اس لیے وہاں پر جا رہے تھے کیونکہ وہاں زومبیز نہیں آ سکتے ہیں اور وہاں بہت ساری مشلیاں بھی تھیں جنہیں کھا کر یہ اپنی بھوک کو شانت کر سکتے ہیں اسی بیچ ہمیں وہی بس ڈرائیور دکھایا جاتا ہے جس کو زومبی نے کٹ لیا تھا لیکن وہ اس بات کو سب سے چھپاتا ہے یہاں پر اکیرہ کو پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں ائر ہوسٹیس ہیں تو اکیرہ ان کے ساتھ اپنا ڈرنک کرنے کا سپنا بھی پورا کر لیتا ہے وہیں کینچیرو ڈرنک کرنے کے دوران ان دونوں لڑکیوں کو امپریس کر لیتا ہے اور انہیں وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر اکیرہ کو کافی برا لگتا ہے اور پھر وہ شیزوکا سے بات کرنے چلا جاتا ہے شیزوکا اکیرہ سے کہتی ہے کہ یہ سیچویشن بہت سیریس ہے ہمیں ہر سمیں سترک رہنا چاہیے تب ہی بس ڈرائیور زومبی بن کے ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے پر یہ دونوں بچ کر بھاگ جاتے ہیں وہیں کینچیرو دو لڑکیوں کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا ان دونوں لڑکیوں پر بھی زومبی اٹیک کر دیتا ہے کینچیرو اور اکیرہ تو بچ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن شیزوکا تین زومبیز کی بیچ میں فسی رہ جاتی ہے ان زومبیز کا دھیان بھٹکانے کے لیے اکیرہ اور اس کا فرینڈ شٹر کھول کر پٹا کے جلانے لگتے ہیں اور پھر وہ تینوں یہاں سے بچ کر آر بھی بس میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اکیرہ شیزوکا سے کہتا ہے کہ ہم بھی ایکویریم کی طرف جا رہے ہیں اگر چاہو تو ہم تمہیں وہاں تک چھوڑ سکتے ہیں اس پر شیزوکا راجی ہو جاتی ہے یہ تینوں راستے میں کافی انجوائی کرتے ہیں یہ لوگ سرفنگ بوٹ پر یوگا کرتے ہیں پیرا گلائڈنگ کرتے ہیں ہوت سپرنگ میں نہاتے بھی ہیں شیزوکا کو بھی ان کی کمپنی کافی پسند آتی ہے اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ ان سے الگ ہو اور پھر کچھ دنوں بعد یہ لوگ ایکویریم پہنچ جاتے ہیں لیکن تب ہی راستے میں کیلے بچھی ہونے کی وجہ سے آر بی کا ٹائر فٹ جاتا ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اکیرہ بے ہوش ہو گیا تھا لیکن جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اسے اپنے سامنے اپنا چیف کوسکی کھڑا دکھائی دیتا ہے پہلے تو اکیرہ کو یقین نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ کوسکی یہاں پر ایڈ شوٹنگ کے لیے آیا تھا لیکن ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے یہی اپنا کام جمع لیا تھا اب جو بھی یہاں زومبی سے بچنے کے لیے رہنے آتا ہے کوسکی ان سب لوگوں سے زبردستی کام کرواتا ہے اور یہ لوگ بھی کھانے کی وجہ سے چپ چاپ ان کی باتیں مانتے ہیں کیونکہ یہاں کھانے کے لیے بہت ساری مشلیاں تھی اکیرہ کو اپنے پڑوسی بھی وہیں دکھائی دیتے ہیں جنہیں وہ مرا ہوا سمجھ رہا تھا شیزوکا اور کینچیرو کو بھی یہاں پر کام پر لگا دیا جاتا ہے کوسکی اکیرہ کو دکھاتا ہے کہ اس نے مینڈور پر بہت سارے زومبیز کو بند کیا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی یہاں سے کھانا نہ چورا سکے اور جب کھانے کے ٹرکس یہاں پر آتے ہیں تو یہ لوگ آواج کی مدد سے ان سارے زومبیز کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور ٹرک آسانی سے اندر آ جاتے ہیں کوسکی اکیرہ سے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہاں کام نہیں کیا تو تمہارے دوستوں کو ان زومبیز کے حوالے کر دیا جائے گا یہ سن کر اکیرہ یہاں پر کام کرنے لگ جاتا ہے یہاں پر ان لوگوں کو بہت کم کھانا دیا جاتا ہے یہ دیکھ کر اکیرہ کو کافی گھستا آتا ہے لیکن اکیرہ کا پڑوسی اسے شاند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہمیں بھی یہاں سے فینک دیں گے اکیرہ بھی اس کی پریگننٹ وائف کو دیکھ کر چپ ہو جاتا ہے اگلے دن سپلائی ٹرک میں دھوکے سے ایک زومبی اندر گھس آتا ہے اور اسی ٹائم اکیرہ کا پڑوسی شزوکا اور اکیرہ کو لے کر بھار پارکنگ ایڈیا میں گھومنے آتا ہے تاکہ یہ لوگ کسی کی کار میں بیٹھ کر یہاں سے بچ کر بھاگ سکیں لیکن اسی بیچ اس ٹرک میں سے زومبی نکل کر حملہ کر دیتا ہے ان کی آواج کو سن کر سارے زومبی بھار نکل کر ایکویڈیم کے اندر گھس جاتے ہیں پھر ان سب کو ایک بڑی شارک نگل جاتی ہے وہیں دوسری طرف شزوکا اور اس کا دوست اکیرہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے نکل کر اپنے سپنے پورے کرنے چاہیے ان کی بات مان کر اکیرہ بھی کو سکی سے صاف انکار کر دیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے لیے کام نہیں کرے گا اسی دورانی ہاں اور بھی زومبیز آ جاتے ہیں اور چاروں طرف بھگدڑ مچ جاتی ہے اکیرہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک کمرے میں چھپ جاتا ہے لیکن تب ہی اسے کو سکی کا دھیان آتا ہے جو کہ بھار ہی رہ گیا تھا اسے لینے کے لیے یہ لوگ پھر سے بھار نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شارک پانی سے بھار نکل کر آ گئی ہے جو کہ اب زومبی بن چکی ہے لیکن ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پانی سے بھار نکل کر زمین پر ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی اور تب ہی شارک میں سے ان لوگوں کے پیر نکلنے لگتے ہیں جو کہ اس کے پیٹ میں تھے اس لیے اب وہ ان کی طرف چل کر آنے لگتی ہے یہ دیکھ کر پھر سے سبھی لوگ کمرے میں چلے جاتے ہیں لیکن کوسکی پھر سے بھار رہ جاتا ہے اس لیے کوسکی کو بچانے کے لیے یہ لوگ وہی سپیشل سوٹ پہن کر آتے ہیں اور شارک زومبی سے لڑنے لگتے ہیں ادھر شیزوکا زومبیز کو ہٹانے کے لیے دو مایکرو فون کو آن کر کے پانی میں فیک دیتی ہے جس کے پیچھے سبھی زومبیز پانی میں کود جاتے ہیں لیکن دوستو شارک ابھی بھی ان کا پیچھا کر رہی تھی اس لیے شیزوکا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ لوگ بیٹریز کو ہاتھ میں لے کر اس شارک کی ناک پر ہٹ کریں گے کیونکہ شارک کی ناک کافی کمجور ہوتی ہے اور شیزوکا کے کہنے پر اکیرا ٹھیک ایسا ہی کرتا ہے اور شارک یہاں بیٹری کے کرنٹ کی وجہ سے مر جاتی ہے اس کے بعد ہی سبھی لوگ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور راستے میں کینیچیرو اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ وہ ایک کومیڈین بننا چاہتا ہے پھر شیزوکا بھی بتاتی ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اب اس کے بعد سے ان سبھی کی ایک نئی لائف شروع ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے ویل گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کر دینا ایسی اور سٹوری ایکسپلینیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا